600 کرون روپے کی بچت ہو رہی ہے ماننی صدق سکھا دیش میں سواستے سیواؤں کے بستار کے لیے میڈکل سکھشا کا بستار بھی عطینت آوستہ کھائے سال 2014 میں دیش میں صرف 387 میڈکل کالیج تھے لیکن آج دیش میں 565 میڈکل کالیج ہیں بیتے 6 برسوں میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ چکچہ سکھشا میں 50,000 سے زیادہ سیٹوں کی بردی ہوئی ہے پردان منطری سواستے سرکشہ یوزنہ کے تحت سرکار نے 22 نئے ایمز کو بھی منجوری دی ہے راستی چکچہ آیوک کے ساتھ ہی چار سوایت بورڈ کا گھٹن کر کے اندر سرکار نے چکچہ سکھشا کے چھیتر میں آیتیاسک سودھاروں کی نیو رکھی ہے انہی سودھاروں کے اکرم میں دسکوں پرانی میڈکل کاؤنسل آف انڈیا کے اسثان پر نیشنل میڈکل کمیشن کی اسثاپنا کی گئی ہے ماننی صدستگا آتم نربر بھارت اویان کیول بھارت میں نرمان تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ یہ بھارت کے ہر ناغرک کا جیون استر اوپر اٹھانے تتہ دیس کا آتم وشواز بڑھانے کا بھی اویان ہے آتم نربر بھارت کا ہمارا لکش آتم نربر کسی سے اور سسکت ہوگا اسی سوچ کے ساتھ سرکار نے بیتے چھ برسوں میں بیج سے لے کر باجار تک ہر بوستہ میں سکار آتمک پریورتن کا پریاس کیا ہے تاکہ بھارتی کرسی آدھنک بھی بنے اور کرسی کا وستار بھی ہو انہی پریاسوں کے کرم میں میری سرکار نے سوامی ناثن آئیو کی سپارسوں کو لاغو کرتے ہوئے لاغت سے ڈیڑھ گناہ مصبی دینے کا فیصلہ بھی کیا میری سرکار آج نہ صرف ایم ایس پی پر ریکارڈ ماترہ میں خرید کر رہی ہے بلکہ خرید کیندروں کی سنکھیا کو بھی بڑھا رہی ہے آج کرسی کے لیے اپلد سچائی کے سادنوں میں بھی بیابک صدھار آ رہا ہے پرڈ راپ مور کراپ کے منتر پر چلتے ہوئے سرکار پرانی سچائی پریوجناوں کو پورا کرنے کے ساتھ ہی سچائی کے آدھنک طریقے بھی کسانوں تک پہنچا رہی ہے دوہزار تیرہ چودہ میں جہاں بیالیس لاکھ ہیکٹیئر جمین میں ہی مایکرو ایریگیشن کی سبدہ تھی وہیں آج چھپن لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ ہاتھری سے زمین کو مایکرو ایریگیشن سے جوڑا جاتا ہے مجھے خوشی ہے کہ سرکار کے ان پریاسوں کو ہمارے کسان اپنے پریشنم سے اور آگے بڑھا رہے ہیں آج دیش میں خادیان لبزتہ ریکارڈ ایستر پر ہے برس دوہزار آٹھ نو میں جہاں دیش میں دو سو چونتیس میلین ٹن خادیان کی پیداوار ہوئی تھی وہیں سال دوہزار انیس بیس میں دیش کی پیداوار بڑھ کر دو سو چھانوے میلین ٹن تک پہنچ گیا ہے کسی عبدی میں سبجی اور فلوں کا اتپادن بھی دو سو پندرہ میلین ٹن سے بڑھ کر اب تین سو بیس میلین ٹن تک پہنچ گیا ہے میں اس کے لیے دیش کے کسانوں کا عبینندن کرتا ہوں ماننی صدس کا سمیہ کی مانگ ہے کہ کسی چھیتر میں ہمارے جو چھوٹے اور سیمانت کسان ہیں جن کے پاس صرف ایک یا دو ہیکٹیئر جمین ہوتی ہے ان پر بیسیز دھیان دیا جائے دیش کے سبی کسانوں میں سے اسی پرکست سے زیادہ یہ چھوٹے کسان ہی ہیں اور ان کی سنکھیہ دس کروڑ سے زیادہ ہے میری سرکار کی پراتھمکتاؤں میں یہ چھوٹے اور سیمانت کسان بھی ہیں ایسے کسانوں کے چھوٹے چھوٹے خرچ میں سیوگ کرنے کے لیے پی ایم کسان سممان نے دی کہ جریے ان کے ان کے خاتوں میں لگ بگ ایک لاکھ تیرہ ہزار کروڑ سے ادھک روپے سیدھے ٹرانسپر کیے جا چکے ہیں پردان منتری فصل بیما یوجنا کا لاب بھی دیش کے چھوٹے کسانوں کو ہوا ہے اس یوجنا کے تحت پچھلے پانچ برسوں میں کسانوں کو سترہ ہزار کروڑ روپے پریمیم کے عوض میں لگ بگ نبی ہزار کروڑ روپے کی راسی معوجے کے طور پر ملی ہے دیش کے چھوٹے کسانوں کو ساتھ جوڑ کر دس ہزار کسان اپادک سنگٹنوں یعنی فارمر پروڈوسر آرگنائزیشنز کو اسطحپت کرنے کا عویان ایک ایسا ہی پروہاو سالی قدم ہے اس سے ان چھوٹے کسانوں کو سمرد کسانوں کی طرح بہتر تقنیق زیادہ رن پوسٹ ہارویسٹنگ پروسسنگ ایوہ مارکیٹنگ کی صوبیدائیں اور پراکتک آبدہ کے سمیں سرکشہ ملنی سنشت ہوئی ہے اس سے کسانوں کو اپنی فصل کی زیادہ قیمت اور زیادہ بچت کا وکلک بھی ملا ہے مانینی سدسگن بیعاپک بیمرش کے بارد سنشت نے سات مہینے پور تین مہت پون کرسی سدھار کرسک اپاج بیرپار اور کرسک سنوردھن اور سرلی کرن بیدھیاک کرسی سشکتی کرن اور سندرکشن قیمت آسواسن اور کرسی سیوہ کرار بیدھیاک اور آوستک بستو سنسودھن بیدھیاک پارت کیے ہیں ان کرسی سدھاروں کا سب سے بڑا لاب بھی دس کروڑ سے ادھر چھوٹے کسانوں کو ملنا شروع ہوا چھوٹے کسانوں کو ہونے والے کسانوں